امام حضرت زین العبدین علیہ السلام نے انبیاء کے تابعین اور ان پر ایمان لانے والوں کے حق میں دعا کی تعلیم اس طرح فرمائی ہے اے اللہ تو اہل زمین میں سے رسولوں کی پیروی کرنے والوں اور ان مومنین کو اپنی مغفرت اور خوشنودی کے ساتھ یاد فرما جو غیب کی روح سے ان پر ایمان لائے اس وقت کے جب دشمن ان کے جھٹلانے کے درپے تھے اور اس وقت کے جب وہ ایمان کی حقیقتوں کی روشنی میں ان کے ظہور کے مشتاق تھے ہر اس دور اور ہر اس زمانے میں جس میں تو نے کوئی رسول بھیجا اور اس وقت کے لوگوں کے لیے کوئی رہنما مقرر کیا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد تک جو ہدایت کے پیشوہ اور صاحبان تقویٰ کے سربراہ تھے ان سب پر سلام ہو بارالاہ خصوصیت سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے وہ افراد جنہوں نے پوری طرح پیغمبر اکرم کا ساتھ دیا اور ان کی نصرت میں پوری شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کی مدد پر کمر بستا رہے اور ان پر ایمان لانے میں جلدی کی اور ان کی دعوت کی طرف سبقت کی اور جب پیغمبر نے اپنی رسالت کی دلیلیں ان کے گوش گزار کی تو انہوں نے لب بیک کہی اور ان کا بول بالا کرنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور عمر نبوت کے استحکام کے لیے باپ اور بیٹوں تک سے جنگے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی برکت سے کامیابی حاصل کی اس حالت میں کہ ان کی محبت دل کے ہر رگ و ریشے میں لیے ہوئے تھے اور ان کی محبت و دوستی میں ایسی نفع بخش تجارت کے متوقع تھے جس میں کبھی نقصان نہ ہو اور جب ان کے دین کے بندھن سے وابستہ ہوئے تو ان کے قوم قبیلے نے انہیں چھوڑ دیا اور جب ان کے سایہ قرب میں منزل کی تو اپنے بیگانے ہو گئے تو اے میرے معبود بارالہہ انہوں نے تیری خاطر اور تیری راہ میں جو سب کچھ چھوڑ دیا تو جزا کے موقع پر انہیں فراموش نہ کیجیو اور ان کی اس فداکاری اور خلق کے خدا کو تیرے دین پر جمع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دائی حق بن کر کھڑا ہونے کے سلے میں انہیں اپنی خوشنودی سے سرفراز و شاد کام فرما اور انہیں اس عمر پر بھی جزا دے کہ انہوں نے تیری خاطر اپنے قوم قبیلے کے شہروں سے ہجرت کی اور وسط معاش سے تنگی معاش میں جا پڑے اور یوں ہی ان مظلوموں کی خوشنودی کا سامان کر کہ جن کی تعداد کو تُو نے اپنے دین کو غلبہ دینے کے لیے بڑھایا بارالہہ پروردگار جنہوں نے اصحاب رسول کی احسن طریق سے پیروی کی انہیں بہترین جزائے خیر دے جو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے اور جن کا مطمئے نظر اصحاب کا طریق رہا اور انہی کا طور طریقہ اختیار کیا اور انہی کی روش پر گامزن ہوئے ان کی بصیرت میں کبھی شبہ کا گزر نہیں ہوا انہیں رائے حق سے منحرف کرتا ان کی بصیرت میں کبھی شبہ کا گزر نہیں ہوا کہ انہیں رائے حق سے منحرف کرتا اور ان کے نقش قدم پر گام فرسائی اور ان کے روشن طرز عمل کی اقتدامیں انہیں شک و تردد نے پریشان نہیں کیا وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معابن و دستگیر اور دین میں ان کے پیروکار اور سیرت و اخلاق میں ان سے درس آموز رہے اور ہمیشہ ان کے ہم نوا رہے اور ان کے پہنچائے ہوئے احکام میں ان پر کوئی الزام نہ دھرا باہرِ اللہ ان تابعین اور ان کے ازدواج اور آل و آلاد اور ان میں سے جو تیرے فرما بردار و مطی ہیں ان پر آج سے لے کر روز قیامت تک درود و رحمت بھیج ایسی رحمت جس کے ذریعے تو انہیں معاصیت سے بچائے جنت کے گلزاروں میں فراخی و وسط دے شیطان کے مکر سے محفوظ رکھے اور جس کار خیر میں تجھ سے مدد چاہیں ان کی مدد کر اور شب و روز کے حوادث سے سوائے کسی نوید خیر کے ان کی نگہ داشت کر اور اس بات پر انہیں آمادہ کرے کہ وہ تجھ سے حسن امید کا عقیدہ وابستہ رکھیں اور تیرے ہاں کی نعمتوں کی خواہش کریں اور بندوں کے ہاتھوں میں فراخی نعمت کو دیکھ کر تجھ پر بے انصافی کا الزام نہ دھریں تاکہ تو ان کا رخ اپنے امید و بیم کی طرف پھیر دے اور دنیا کی وسط و فراخی سے انہیں بے تعلق کر دے اور عمل آخرت اور موت کے بعد کی منزل کا ساز و برگ مہیہ کرنا ان کی نگاہوں میں خوش آئیند بنا دے اور روحوں کے جسموں سے جدا ہونے کے دن ہر کرب و اندوہ پر جو ان پر وارد ہو آسان کر دے اور فتنہ و آزمائش سے پیدا ہونے والے خطرات اور جہنم کی شدت اور اس میں ہمیشہ پڑے رہنے سے نجات دے اور انہیں جائے امن کی طرف جو پرہزگاروں کی آسائشگاہ ہے منتقل کر دے